موسیقی 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 ہے الیکٹرانک ریکارڈ کو اصلی کے طور پر استعمال کرنا اور 505 یعنی استماعی طور پر شرارت پیدا کرنے والے بیان اتنی ساری دفعے محض حلال سرٹیفیٹ چیزوں کی خرید و فرق پر لاغو ہونے والی ہے دن تمام میں مسلم سماج کا تو کوئی رد عمل اب تک تو نظر نہیں آرہا حلال اور حرام کے تفصیلات آپ کو اسلام میں ہی نظر آئیں گے اور بھارت کا سب عدان اس کی پوری اجازت بھی دیتا ہے پر کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو چھیڑنے کی تحریک ہے ہندو تو تنظیم ہو یا ہندو تو اچارہ رہا کے لوگوں کے جانب سے مستقل کی جاری ہیں سویدان سب کے لیے ہے اور بھارت کا سویدان ہی سب سے اوپر ہے پر مسلم سماج اس کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی سماج ویرودی طاقتوں پر مقدمیں آئیں ان کے خلاف ہے تجاج کرنے سے کاسی نظر آ رہا ہے اور یہ افسوسی کہہ سکتے ہیں کیا کر کوئی حلال چیز کھری دے گا ہے بیچے گا یا خانے گا تو جیل جانے تک نہ بتائے گی اور اگر واقعی اس طرح ہو بھی جاتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ بیف کو ایکسپورٹ کرنے والا ملک بھارت ہے اور جتنے بھی بیف ایکسپورٹرز ہیں وہ ہندو ہیں اور باج پائی ہے کیا کبھی کیا کبھی ان سے پوچھا گیا کہ حلال ٹریڈ مارک لگا کر مسلم دیشوں میں کیوں بیف بیجا جا رہا ہے اور اربوں ہربوں روپے کمائے جا رہا ہے یہاں تو بیچارہ مسلمان ایک کلو آدھا کلو بیف کھانے والے کی ماب لنچک کی جاتی ہے جان سے مار دیا جاتا ہے مطلب ایک طرح کا تماشا ہے جو ہندو مسلم دھروی کرن کے لیے کیے جا رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے کئی مسائل کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گئے اسی طرح روزہ نہ کچھ نہ کچھ نیان لائے جائے گا مسجدوں مدرسوں خانکاؤں تنظیم اداروں میں سبیدان کے دائرے میں رہتے ہوئے آواز اٹھائے اور یہاں لوگوں کو آگاہ بھی کریں آج سبیدان ہے پتہ نہیں کل دوہزار چوبیس میں پھر سے پھر کا پرست حکومت آئیں گے تو آئینہ ہند کو ہی وضل دیں گے اس سے پہلے ایک قدم اور آگے بڑے آواز اٹھاؤ اور من مانی فیصلے من مانی قانون منظور کرنے والوں کیا خلاف ہے تجاج کرو ایک خاموش پورے سماج کو لے ڈوبے گی اور یہ بھی نہ سمجھے کہ ظلم صرف مسلم سماج کے خلافی ہو رہا ہے تمام ان سیکیولر طاقتوں کو بھی مل کر آواز اٹھانی ہوگی تبھی اس دیش کے ایک تا کھنڈ تا برقرار رہ پائے گی سینکڑو زبان تہذیبیں اور کئی مذاہب کو مل کریں ملک بھارت بنا ہوا ہے اس کے خوبصورتی کو بچانے کی ذمہ داری سب ہی کی ہے ورنہ ملک کی توائی کو بچانا مشکل ہو جائے گا اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ